اے او امام جسنو متقیوی تقیعہ دن سر اٹھا کے بولنا امام زمانہ راضیوں میں اے او امام جسنو متقیوی تقیعہ دن اور ایک سو پچانویں ہجری دس رجب جس شاپچ میرے شہنشاہ دزہور پاک ہو منہا حقیمہ بنت موسیٰ قاظم سلام اللہ علیہ وسلم ہمشیر امام رضا علیہ السلام تو میرے محترم سامین میں چاہنا کہ میں چار پنج منٹ دی ایک تاریخی ایک تاریخ تو اٹھے حوالے کرا چونکہ اگر میں صرف امام جواد علیہ السلام دا تذکرہ کردا تو پھر بھی مجلس دھوری رہ ویسی تو جوانا نو سمجھ نہ سی کہ امام دی وجہ شہادت کیا بنی مجلس پڑھن وستے کروائے گئے نا آگاہی وستے کروائے گئے نا تو میں اسے حق نو ادا کرن دی کوشش کردا حارم رشید اے او ظالم حکمرانہ جس دی پورے برے آزم تے حکومت آئی یعنی ایک پورے برے آزم تے اس دی حکومتہ پر چم لہراندہ آئی دو شادیاں حارم رشید دی ہیں چار پنج منٹ دی بعد پھر فضائل دی موتی ایک شادی اس نے عرب اچ کیتی جس دنہ اس نے معمون رکھیا حارون نو دوں پترانال پیار رہی پترانال پیار دے باوجود پترانال بڑا پیار کردہ پیار کردہ کردہ مر گیا لیکن اپنی حکومت دے دو حصے کر گیا ایک حصہ حادی نو دیتا چونکہ حادی عرب علی بیوی جوا تھوڑا ذہن نو جلدی جلدی سفر کرے آئے حادی نو عرب دیتا معمون دی ما اجم دیائی ایران دیا اس نو اجم دیتا یعنی ایران معمون نو دیتا عراق جیڑا ہائی عرب جیتنا ہائی او سارا حادی نو دیتا آپ مر گیا دوہا بھرامہ دی آپ پسچ بندی نائی پیوہ کانے ماں وکری وکری آئی میری مرضی یہ مجلس جنت بن جاوے جواہدو لائمہ دا صدقہ دوہا بھرامہ دی آپ پسچ بندی نائی وجہ کیا آئے ہر بھراتا حسین تے عباس نہیں ہو بیربانی جی بارہ لے سہبان خدا زندگی درات امام ایسا راضیوں میں شل جھولیاں بھر کے جاو سای مولا زندگی درات خدا زندگی ایسا نعرہ بیمارن شفاہ ہو جاوے حیدری آج جلی مجلس جڑے بے اولاد حضراتو انہاندے بستے بڑی اکسیر ہے چونکہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نو بڑی پیارے امام جباد علیہ السلام چونکہ اللہ نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نو زندگی دے آخری سالہ میں چبیٹا عطا کیتا اور بظاہر سارے آئمہ وی چوجڑی ظاہری تک تھوڑی حیاتی امام جواد علیہ السلام دی ہے جنہیں پنجی سال جب اختلاف رواہ ستاوی سال ایک سو پچانویں تو دو سو وی ہجری دے درمیان تو عمل بھی یہ اس عملنو بھی یاد کرلو مجلس دا بیسیکلی مقصد تو یہ ہی ہوندہ ہے کہ کوئی شئے حاصل ہو جاوے تو عمل اس طرح ہے کہ دو رکعت نماز ہے فجر دی ترہ لیکن پہلی رکعت سورہ فاتحہ دے بعد سورہ یاسین دوسری رکعت سورہ فاتحہ دے بعد سورہ رحمان یہ دو رکعت نماز پڑھ کے علی بن موسیٰ رضا نو حدیع کرو تواستہ جواد العیمہ دے دیو تے پتر رضا کھارا کے دیو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو میرے محترم سامئین یاد رکھنا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایران کیوں بلائے گئے اور پھر امام جواد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایران کیوں آئے ہن چپ کر کے سن دے گئے گلہ تو مامون اور حادی دی لڑائی ہوئی اور مامون نے حادی نو قتل کروا دیتا میکنہ ہر بھیراتا حسین تے باس نہیں ہوندہ جو جوان سنو تے کشارت وادے بستے کران ہر بھیرا سجاد تے اکبر نہیں ہوندہ کیا بات ہے جناب خدا سماعت و سلامت رکھے تو میرے محترم سامئین قتل ہوں منتباد دار الحکومت اس نے مامون نے اجمن بنایا اجمن دار الحکومت بنا منتباد چونکہ ایران شیعان حیدر ایک قرار دیتا داد زیادہ ہے تو تعداد زیادہ ہونڈی وجہ تو ایرانیہ نے بغاوت بلند کی تھی کہ اس ممبر دے اصلی وارش تو علی ابن موسیٰ الرزائن خلافہ تو ہاں قلید پتران تا بند ہے تو ممبر دے اصلی وارش علی ابن موسیٰ الرزائن تو بغاوت جو میں اٹھنا شروع کیتا تو مامون نے مشورہ کیتا کس بغاوت انہوں کس طرح دبایا جاوے تو ایک سیاست چلی گئی ایک پلننگ دے تیت وزران نے آکھیا کہ تو امام علی ابن موسیٰ الرزائن علیہ السلام نو مدینے چو بولا ولی اہدی دا جشن کروا اپنے دربارے چک تخت لا دے ولی اہد بنا کے علی ابن موسیٰ الرزائن بہا دے شیعہ بھی خاموش حکومت سمجھا رہی ہے کوئی نہ میری گزارش دی تو ایک گلن جوان نو کل تو سن کوئی پچھ سی بھئی مولدی مجلس جگہیا ہے تو ایک گلن دست دیا تو لکنت نا سی تو امام علی ابن موسیٰ الرزائن علیہ السلام نو مدینے چو بولایا گیا انہوں ایک سو پچانویں ہجری پوری توجہ چاہنا دس رجب اللہ نے علی ابن موسیٰ الرزائن جواد علیہ السلام عطا فرمائے جناب خزران جناب جی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ سلوات اللہ علیہ حقیمہ بنت موسیٰ قازم سلام اللہ علیہ سلوات اللہ علیہ اور امام علی ابن موسیٰ الرزا سہنِ عشمتج موجود دس رجب درات دو بیبیاں حجریت گئیاں ایک تخت چراغ روشن کیتا جس وقت ظہور تا وقت قریب آیا تو چراغ بج گیا نور امامت نے چمک ماری شاء اللہ بے اولادان اتر نصیب ہو جاوے اسلام حیدہ صدقہ ہر بندے نہیں پتا کیا بیان ہو رہے ہیں میرے محترم شاء خدا زندہ کی دراز فرماوے ماری علی ابن موسیٰ الرزا والی مشہد سلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ الرزا علیہ السلام دا پہلا قدم حجرے دے اندر آیا امام نے ہاتھ بلند کی تے یا محمد پرواز کر کے علی رضا دے ہتھا دے آیا رضان تیرا رجب قابعہ منظر یاد آ گیا کیا بات ہے علی حد علی حد خدا زندہ کی دراز فرماوے جناب بہت شکریہ جناب امام زمانہ علیہ السلام یعنی تیرا رجب المرجب تریام الفیل اتھے محمد مصطفیٰ نے ہتھ و دھائے تو علی پرواز کر کے آئے اتھے علی حد و دھائیں تو محمد پرواز یعنی معلوم ہویا کوئی ادھار لہایا جا رہا ہے تو جس وقت ولی عہد بنا کے اور یاد رکھنا امام جواد علیہ السلام اے ساڑے او امامن جنا صرف نو سال دی حیاتی وچ اٹھارہ ہزار آلمین دی امامت دبھار اپنے سر کے جاہے ہیں اے او امامن امامن جواد علیہ السلام اور میں جیڑا ٹائٹل پڑے ہیں نا حالانکہ بانیان دی طرفوں میں نجازت آئی حکم آئی ہونا دا بہت جو یہ اپنی مرضی دی کوئی شہ پڑو لیکن او جیڑی میں مسکین ہوں مالک نے تھوڑا جی منصہ بیدنا عطا کیتا ہے او میں نہیں حلن دین دا کوئی سنھیں لیکن دوسرے سے بہت سوڑا پہ سنھ دیو تو سننا چاہیدہ بھی یہ ذکر جو جنت سردارند ہے تو میرا نہیں خیال کہ جتنے بھی آئے انہوں نے ذہنے چاہے کہ امام جواد علیہ السلام دی سوانے حیات سننی ہے اور میں پڑھنی ہے دو چار بندے نال لے کے جاؤ مجمع روز لوگ روز لیکن میں اپنے فرض انو ادا کرنا چاہنا تو امام علی ابن موسی الرزانو جڑا وفد لمن آیا ہے خورا سانی چون پوری توجہ انو پورے ایران چو جتو جتو گزر دے آئے تو ایرانی پوچھ دے آئے کہ کتھے جا رہے ہو تو انہ جواب دیتا کہ اسی علی ابن موسی الرزانو لمن جا رہے ہیں تو جوانو یاد رکھنا ہے پہلے امام علی ابن موسی الرزانو علیہ السلام جڑے اجم چائن پہلے امام ایران جڑے آئے علی دہ پہلا پترے جڑا ایران چاہے علی ابن موسی الرزانو اور جڑا تاریخی استقبال ہوئے علی ابن موسی الرزانو بیسے تو جگہ جگہتے ہوئے جس دی تاریخ اچھ مثال نے مل دی ہو نیشہ پورچ ہوئے آج بھی نیشہ پورچی جاؤ جیتے چشمہ گائر زوی ہے جیتے سعید محمد محروق تھی زیارت ہے تو اسی اگر اٹھے تو اسی جاؤ تو آج بھی وہ باہر انہوں اسعار دے تا عورتے انہوں اماریاں لائیں ہوئے ہیں جو میں امام علیہ السلام دا قافل آیا تو آپ اندازہ کر لے وے ملتان علیو بے کتنا وڑا راشا ایک تاریخ دے مطابق اس راشے صرف سات لکھ تو محدث ہے سات لکھ محدث ہے سلوات اللہم سلی علیہ و محمد و عالمحمد پوری ذمہ دارینا تو یعنی مقانہ دیاں چھتاں دہل رہی ہیں دیواراں حل رہی ہیں درختاں تے مخلوق اماریاں تے مخلوق سواریاں تے مخلوق ہر پاسے مخلوق تے علی ابن موسی الرزا علیہ السلام دی اماری جدہ نیشہ پورج داخل ہوئی تو راش اتنا بد گیا کہ معمون دے سپاہی کنٹرول نہ کر سکے میں ایک جملہ داں جیڑا انتظار قائم ہی تڑپ رہے اسے انہوں پتاو سی میں کیا پی آدھا کچھ سیا تو ایسے بے سبر ہو گئے نا فوجین دے سامنے ہت بن کیا دن بھی کھاؤ تو صحیح محمد سپنا کتنا بولا زندگی دراز فرما امام اثراتی یوں ان سی سارے بولو نہیں تو امام جواد علیہ السلام دا ظہور اور امام دا آمنا تو جس وقت علی ابن موسی الرزا علیہ السلام تو وہ سلام نیشہ پور پہنچے پہنچن تو بعد پھر امام علیہ السلام دے امر حکم دے اماری دا پردہ ہٹا جگے اور ایسا منظر ہاں ایسے لوگ دوڑے چونکہ پہلے امامن جڑے بلڑے نن جا سکدے جڑے کسے زادی رہا نو ہمان دی وجہ تو نن جا سکدے سارے دوڑے پردہ ہٹے آسیاں گھنی داڑی دا گھیرا رخصار تے تل دا نشان چہرے لی زیافت و کائنات منوبر پہ ہوندیئے میرے محترم سامین کچھ ایسا منظر بڑیا جس دے نگاہ پہ ہی اٹھائیں رک گئی تو جنہ شور مچایا اتنا سونے موسیٰ قازم دا بچڑا جڑے جوان گھوڑے آتے ان زیارت رضا باستے تر کھلان دی رادہ کی تا تے جس دا پہ رکاب پھسی ہے اس پہر نہیں کٹے آس جے بھی چو کھنجر کر کے رکاب کٹ کے آدھے بے کھڑتا دے رضا سونا کتنا پہا لگتا ہے کیا بات ہے جی آخری سبا خدا زندگی درات فرماوے بیربانی جی مولا زندگی درات ہاتھ بلد کر کے نارے حیدری تو میرے محترم سامعین سلسلہ تلزہب علی حدیث گڑی امام علیہ السلام نے نیشہ پورج فرمائی کہ بادشاہ نے فرمایا کہ لوگانیا کیا کہ حدیث سنا کیونکہ صحیح بخاری بھی لکھی جا چکی ہے صحیح بخاری امام موسیٰ قازم علیہ السلام دے دورچ لکھی جا چکی ہے تو اتنے محدثان تو اتنے راویان موجود انتوہر کوئی آخر ہے ابھی محمد موچو محمد دی گال چھوڑنی ہے محمد دی محمد دی بات چھوڑنی ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ایک کلے جیڑا اس سے داخل ہویا او امن اچے اور اس کلے دی ایک شرط تو اس سلسلہ تو زہر دی حدیث دے مطابق سب تو پہلے کسی دنیا کیسے بھی ملک دی کرنسی تے کلمہ علیون ولی اللہ تک لکھے آ گیا یعنی سیاست پر نپ رہی آئی نا سیاست نے کیا کم کی تا کہ شیعہ دی حمایت ووٹ حاصل کرن وستے انہاں کیا کہ جیڑا جیشنِ ولی اہدی منامنے علی بن موسیٰ رزاد اس سے سکھے بنوائے جامن جناندے تے کلمہ سلسلہ تو زہر دی حدیث دے مطابق کندہ کروایا جاوے اور کلمہ لکھوائے گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علیون ولی اللہ تک جیڑا پہلی دفعہ کسی کرنسی دے ہاں یاد رکھا ہے کرنسی امام رزادی ہے جستے علی ان ولی اللہ دی مہر آئیت ایک بار میں دی ہو سی جستے علی ان ولی اللہ دی مہر لگی ہو سی کرنسی جلسی ہو جستے علی ان ولی اللہ دی مہر لگی ہو سی مہربانی جاو میرے مہترم چامئین تو امام علی بن موسیٰ رزا علیہ السلام جس نور محلے ٹھہرایا گیا لکھان دی تعداد اچھ ارانی گھر جائی نہیں رہے ارہ بجم دے لوگا جیڑا ویک ہو جتے امام ہیں جتے امام ہیں جتے امام ہیں تو امام قدم چیندیں تو لوگیں درود پڑھ دیں جو درود دی بارش لاندی ہے سخی موجود جو بقیت اللہ العظم علیہ السلام تو آج ساڑے درمیان اللہ کرے ہو وقت آبے شہن شاہ جو موجود ہوئے تو تیری میری سلوات پڑھن دا کے میار ہو سی میں اگر میں اپنی بات کران تو میرا تو جگر پھٹ ویسی کہ میرا دل ہو سی میں این جو درود پڑھا محمد و آل محمد تے جتے امام موجود ہوئے تو یعنی درود دی آواز دے نال ایسا ایک سما پیدا ہویا اور امام علیہ السلام نو ایک پولیسی دے تحت دور رکھیا گیا شہر دی آبادی تو اور جنگل دے کنارے تھے دوسرے دن ولی اہدی دا جشنائی اماری بھیجی گئی لکھان دی تعداد شیعہ پہنچے عربی عجمی سارے شیعہ موجوداں امام علیہ السلام نور محلی جو برامد ہوئے محل سجایا گیا دربار سجائے گئے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام لکھان دے رشج کروڑان دی سلواتج بادشاہ تردیو اماری تے پہلا قدم رکھن لگے یا امام علیہ السلام نے قدم روکیا اور نگاہ جنگل جو سرستے تکی تھی جنگل جو داخل ہو رہے ہیں یا لکھان دے رشج نے بھی چہرہ جنگلہ لپاسے کی تا تھوڑی دیر دے بعد ہزارہ تے لکھان دے رشج نے ویکھیا ایک شکاری تازہ زندہ ہرنی شکار کر کے جنگل دے رستے دھو بہرہے لیکن منظر عجیبے شکاری دا موں بزارہ لے پاسے ہرنی دا موں رزاہ لے پاسے بولے دو کیا فرقے ایسا نعرہ دوبدر دورو جامن حیدری سمجھے جوانو تو میرے محترم سامین ایک بہت بڑی حقیقت بہت بڑی تاریخ ہے واقعہ علماء ازاکرین تو بے بہا بیش بیش تفت سو سنیں اسی لیکن نا جس لیکھ نتیجہ نمہ جڑتور تک پہنچانے تو امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے نے فرمایا بے شکارین بولا تو شکاری یا لوگ دوڑے تو شکاری گھبرایا تو انہیں کہ گھبرا نہیں تن اللہ دی رحمت نے یاد کی ہائے 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 تو امام علی بن موسیٰ رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق سکاری اسے جو میں مجمت باشادے سامنے پہنچے آ تو امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نی میری بارگاہ درخواست گزارے آئے 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 ہاں 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 میں شیعہ دچوا امام علی بن موسیٰ رضا ہاں جزاک اللہ جلال وہ نے ذہن ہچ رکھنا کے جشن والی حیتی تھے جشن تیارے لوگ دربار چندہزار چندہ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر دے بعد آوے سی دس بستارزگردہ سرکار جرت نہیں جو توانے چہرے تھے نوری اتنے جلالت اتنی ہے کہ میں کوئی توانے سامنے لیکن سرکار جڑی جنگل جھاتھ نہیں آن دی واپس آسی امام فرمایا لکھا درش پر سندا ترزا فرمایا میں زامنہ دیندہ زامنے میرا مولا بولے یار میرے بستے نہیں اپنے بیڑے ہیں دی عبادی بستے اپنے بچے ہیں دی لیکن روشن مستقبل بستے پوری توجہ سرکار تو امام علیہ السلام دے مرتے سکاری نے رہا کیتا تو انتظار امام فرمایا تھوڑی دیر انتظار کرو ان کی سے تجورت نہیں کہوڑا کہ جو معمون انتظار اچھے تو کچھ منافقین بڑے خوش ہوئے بڑے خوش ہوئے انہوں آکے اب چلو جیڑے کام مسیح پولیسیاں کر کے اسا آہانتِ نعوذباللہ امام علیہ السلام وست کرنے آنو تو امام نے خود کر دیتا تکاروی پہلے دن دیتا جو دو عرب دیا جمبورا موجود ہے ہرنی کی توانسی جیڑی جنگلے چھات نہیں آن دی اوہ اتنے لکھان دی رہشے چاسی امام مطمئن بیٹھے رہے میرے محترم صاحب من تھوڑی دی دیر گزریے تا کچھ بندی آن دے مولہن لگ پہ ہن اپنے انہا کہا چلو امام علیہ السلام کرنے آئی تو ان جو سنو فرما دین دے یاد رکھا ہے اللہ دی مرضی اللہ دی رضا اللہ جانے نبی جانے یا امام جانے تھوڑی دیر دے بعد کی سے آکیا جان بچاؤ کوئی شیر جیڑا جنگل جو تھاڑ دویا باہر آرہی ہے لکھان دے راشنے بے کیا تھے گھرنی اگے آرہی ہے شیر پچھے آرہی ہے کوئی منافع کیا جان بچاؤ وقت انساناں دے حملہ نہ کر دے وے علی ابن موسیٰ الرزا علیہ السلام مسنت دے دراز ہوئے سرکار فرما ہے شیر کون کچھ نہیں آتا وہ دا ہر نین پیان دے ترکھی دور مطار رزا تھاک نہ پیا یا اللہ سبحان اللہ وے امام زمانہ راضی ہوگئے ایسا نعرہ پہ اولادہ پہ اولادہ یا علی ابن امیتال مہربانی جناب تو امام علی بن موس اور شکاری نے ہڈنی نو بھی امام رضا علیہ السلام دا صدقہ رہا کر دیتا اور آب بھی کلمہ ولایت پڑھیا آب بھی حق دے امام دے منعالیاں شامل ہویا ہون لکھان دا رشو ایک ری آئی کہ امام علیہ السلام نے زمان نہ چاہی اور ہرنی آئی بھجان پرواز کر رہے ہیں پرواز کر رہے ہیں شیعہ ہیں سواریاں تھے لیکن خود پرواز ہے چن امام ہماری ہے چن لکھان دی تعداد دے اندر گل پھیل گئی کہ امام نے زمان نہ چاہیے کھانا لوے کہتے ہیں ہرنی باپس آئیے جس وقت علیب نے موسیٰ رضا علیہ السلام دے پہلا قدم مامون دے دربارے چایا تو مامون نے ہواریاں نے اشارہ کی تا کہ سونے دے سکھے دی ناندے تے کلمہ کندہ ہے اور نچھاور کرو علیب نے موسیٰ رضا دے سیرتو جا کے شیعہ تب اوٹ حاصل ہو جاوے میرے محترم سامین حالیاں نے ملتان جوے سونے دے سکھے امام دے سیرتو نچھاور کیتے گئے ایرانی بھی دوڑے ایراکی بھی دوڑے عجمی بھی دوڑے عربی بھی دوڑے امیر بھی دوڑے غریب بھی دوڑے سیہ بھی دوڑے غیرے سیہ بھی دوڑے ہر کس نے جا کے او امام تو باریو نشاور کیتے ہو سکھے اٹھا لے رکھے جے بیٹے خرچ نہیں کیتے تو واپسی اپنے اپنے ملکاتے لے آئے جدوں بھی کوئی مسافر سفرتے جاوے اسے سکھے نوں کپڑے جبان کے بعد اترا کیا کھنا چاہ رضا زامن ہے سر اٹھا کے تائید حق ادا کرنا جا تیرا رضا زامن ہے جا تیرا رضا زامن ہے جا تیرا والی خورا سان زامن ہے لوگا کڑا بھلا سکھا زمان نہ دے سکتے سیہ سینہ تان کیا کیا او جیڑا ہرنی دی زمان نہ دے سکتے اپنے سیہ دی زمان نہ دے سکتے بسم اللہ جناب خیدری جزاک اللہ بہت سکریہ تو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام دی شہادت تو بعد پوری توجہ چاہنا تو نو سال دی حیاتی ویچ جو تو زہر جفانل شہید کر دیتا گیا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تو امام جباد علیہ السلام چونکہ پھر شیعت اکواری بغاوت دے دگرتے پہنچی لوگا نیاکنہ شروع کر دیتا کہ مامون نے امام علی ابن موسیٰ رضا نو زہر جفانل شہید کیتا تو مامون اپنے اندر یندر گو جھوٹا ہا لیکن دنیا دے سامنے اقرار نہیں کرنا چاہاں دا کہ میرے موتے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام دا خون موجود ہے یا میں وجہ شہادت بنیا یا میں زہر دیوائیے تو علی ابن موسیٰ رضا تو یاد رکھنا میٹنگ پھرے پاس ہوئی کہ ان دوبارہ خون امام رضا علیہ السلام انہوں کی میں چھپائے جاوے مجلس دنال نال فضائل دنال نال تاریخ بھی توارے تک بس ختم پندرہ وی منٹ دن در میں اپنی مجلس دختتام کرسا تو میٹنگ پھرے پاس ہوئی مامون اور حواریہ نے کہ انہوں نے اس طرح کرو کہ جواد علیہ السلام نو محمد تقیی علیہ السلام نو ابن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نو مدینہ چھو بلایا جاوے اللہم صلی علیہ السلام اللہم صلی علیہ وحمد والا تو جدو جواد العائمہ علیہ السلام پہنچ سن تو دوبارہ ولیہ حد بناو یا کوئی نوی کوئی کرسی یا کوئی یهدہ دیو تاکہ لوگی آکن کہ اگر مامون نے علی ابن موسیٰ رضا نو قتل کر آیا تو محمد تقیی علیہ السلام نے لیتنا پیار کیوں ہا تو ایک مامون دیکھ سازش ہے تو ایک رواید مطابق کہ مامون اپنے پورے جاو جمال دنال پورے لشکر دنال شکارت نکلن دا ارادہ کیتا ہے بغداد ہی چھو نکلے پوری توجہ چاہنا بغداد ہی چھو نکلے تو کچھ بچے بازارچ کھیڑ رہے ہیں تو وارے سے دستار علی ابن موسیٰ رضا گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں روز روز مجلسہ نہیں پڑھی ہمیں دیا نہ روز روز اتنے سفر ہون دن توجہ چاہنا تو امام جواد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرمارن بچے ہیں مامون دی ہیں جس وقت سواریاں قریب آئیں تو سارے بچے دوڑ گئے کہ مامون دی اماری مامون دی سواری مامون درستہ چھوڑ دیو سارے دوڑ گئے پر امام جواد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلو تے نو سال دی حیات تیبہ تو مامون نے تیورِ امامت بیکھے آئے 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 بڑی مہربانی ملتان علیہ خدا زندہ کی درات تو امام جواد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم اسے مقام ترکھے تو جلالِ امامت امام محمد تقیی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اے انداز اے کھلونا حسن و جمال حیبت ایسی مشہور ہے امام جواد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو لوگ بزار جدو ویکھن ہاں تو رش لگ ویندہ یعنی جیسے امام آلے پاس سے ویکھے ہیں امام آلے پاس سے یعنی اگر دورانے حج اگر امام جواد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہاں کابیج کابہ آ اوہدہ کرتا ہے لگتا ہاں جو کابیج کابہ آ تو میرے محترم جوانوں اس مجلس نو زینچ رکھنا اس نوہ نال لے جانا اپنی اولادہ تک بھائیاں تک اس نوہ منتقل کرنا تذکرہ ہوئے جس معصوم دی شہادت ہوئے جس اندازچ بھی ہوئے تذکرہ ہوئے ضرور دو لفت اسی رکسو اپنی زبان تے دا بقیت اللہ العظم رکسنے لیکن اگر جذبہ سچے قوم دی خدمت کرن دا یا اس علمی خدمت کرن دا یا کسے بھی حوال لے ڈال تو بقیت اللہ العظم علیہ السلام مدد وسط ہر وقت موجود ہے تو معمون اماری طولت تھا ختم ہو گیا فضائل ہک ٹکڑا فضیلت تھا تو اماری طولت تھا قریب آیا قریب آ کے سلام کیتا امام نے سلام دا جواب دیتا توجہ اس کے شہزادہ سارے دوڑ گئے تسی نہیں دوڑے فرمایے سی بھجانہ لے ہاں ہی نہیں کیا بات ہے خدا کو نے زدگیہ درات فرماوے امام جواب علیہ السلام تقولنہ لے ہو محمد آل قحمد فرمایے سی بھجانہ لے ہاں ہی نہیں امام علیہ السلام فرمایے بھئی میں کیوں دوڑا دوڑا تتانج تیری سباری دے گدرن در راہ موجود نہ ہوئے فرمایے رستہ اتنا کشادہ ہے اتنا زیادہ ہے اتنا وسیع ہے کہ تیری ہماری گزر سک دیئے اس عرض کی تا او دوسرے بچے دوڑ گئے تسی نہیں دوڑے جملے دی قدر کرنا امام رضا علیہ السلام دے خون دے وارس نے دشمن دیا کچک پا کے آکھے ہو سکدے او تیرے مجرموں انتوں ساٹا مجرم ہے ہائے 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 ہا 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 اتنا بولو میں دعا کر جا میں توڑے حق کے ملتانہ لیو ہو سکدے او تیرے دشمن ہومن چور ہومن مجرم ہومن تو ساڑا مجرم ہے میں تیرا کوئی مجرم نہیں کیتا جرم نہیں کیتا کہ میں تیرے 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 سزادہ قدس ہے او ساکر دست سی تیرا نا کیا ہے فرمائے محمد ابن علی ابن موسیٰ رضا میں دارین قربان کر دے تو امام جواد علیہ السلام پھر بچیاں نے اوہ دائرہ کھیڑ شروع کی تھی اور معمون دی سواری اگے گزر گئے معمون دی سواری جو دو گزری تاریخ دا مشہور واقع ہے تو امام جواد علیہ السلام تو بھی روایتیں کہ جو دو واپس آیا تو اس نہ لیکھ واقعہ رونما ہویا کہ اس نے ایک شکار پچھے اپنا باز چھوڑیا اور معمون دے باز نے ہواچ پرواز شروع کی تھی تھوڑی دیر دے بعد غائب ہوئے جو دو واپس آیا تو اس باز یا تیتر دو ہی لفظیں تاریخ جو باز ہی یا تیتر ہی اس دن نوکے چھوٹی جیز زندہ مچھلی نظر آئے فضانج پروازے نوکے زندہ مچھلی نظر آئے تو معمون نے وہ مچھلی اپنے ہاتھ مٹھے چھ رکھ لے بند کر لے واپس ہی آ رہے ہیں پھر بچے دوڑ گئے دوڑا نہ لے دوڑ گئے کرار دچان کرار رہا غیر فرار دچان غیر فرار رہا میرے محترم سامئین تو معمون نے نگاہ کی تھی اُسا کہ تو نے اپنے علم تے بڑا مانے ہماری تو تلیلت تھا راج شروع ہو گیا بھئی جاندیاں بھی ملئے تو کوئی ایسی دلچسپی بڑت دیئے ذات جواد و لائمہ ویچ کہ پھر آج رو گیا اللہ تو نے اس مجلس دا کروا مرد دا سوڑن دا میں گناہ گار حکیر نو پڑن دا ایسا آجر دے وے جڑا دنیوں آخرت آجر ہو گئے جڑا قبر و حشر دا آجر ہو گئے جڑا سراتوں مزان دا آجر ہو گئے جڑا جنتز بھی نمائے آجر ہو گئے سامنے کر کے پیاد ہے اگر علی ابن موسیٰ رضا دے علم تے مانے تو سلم دا تو آنے سے میں دس میرے ہاتھیں چھے کے آ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام دے دستار دے وارث سرکار جواد علیہ السلام نے فرمائے اللہ نے اپنی قدرت دے نال دریامہ نو پیدا کیتا دریامہ وے جڑا سورہ دی تمازہ دے نال مخالات اٹھ دیں تو بدل اٹھ دیں مخالات چھوٹیاں چھوٹیاں مجزلیاں دریامہ سمندرہ چھو بدلان دے نال ہونیاں جڑا کوئی باشا اپنا شکارتے باز لیں دیں او بدلی چھو مچھلی اس بازی چھو انجھے چاویں دیئے او مچھلی نو ہاتھ چجبان کے آل محمدہ امتحان کریں گئے خدا زندگی دراز کی حیدری آلی تو بے بہا واقعات ان تاریخ اچھ امام جواد علیہ السلام دے تو میرے محترم سامین ارمان ہیں زہر غریب اس نویوس سے لے ملی ہے جہاں دھیاں پوڑ گوئی دیں بہت گھٹے شہادت پڑی گئے دیئے ماسون تے جھوٹ بولا نال واجب روزہ باطل ہو گئے دیں تو میں کوشش کی تھی جتو جتو کوئی پھوتی کوئی ایسے گلدست تھے جڑ میں توڑے تک پہنچاما موتی میں توڑے حوالے کرنا جتنا بھی ذکر مصائب اسی وہ سی سائیاں دی رضا آبستے میں ایک دعا منگ دا میرا اللہ یہ کوئی نفیس مزاج ہوگئے نا شاہد اللہ اسنو ظاہر نہ مل جانا ہائے زہر دپتہ صرف اسنویں جس غریب ملی ہوئے دعا منگو شاہد اللہ جانا زہر ملی ہوئے نا شاہد اللہ ان دی ماہ یا پینہ کوئی ہوگئے نا او میں شد کیوں ماں اے جواد علیہ السلام دو سو بھی ہجری انتی زکاة زکاة دی آخری تاریخہ میں تھی اور یاد رکھنا جیڑا مامون نے اپنی بیٹی امہ فضل دا رشتہ دتا ہی امام جواد علیہ السلام نو اے مسائبیں ان جی سن دیا ہوں ان جی شہادت پڑی ویسے یہ من گھڑا تک ستر پڑھندہ آدھی نہیں آزاداروں تو اسے طرح پھر امام علیہ السلام نے علمی متاثر ہوکے اور پھر امام موت اللہ منوستے اپنی دھی امہ فضل دا رشتہ امام جواد انہوں دیتا خطبہ نکاہ مولا نے خود پڑیا اور پھر مولا حج تے نکلے اور پھر حج تو امام مدینے پہنچے اور پھر جو دو امام علیہ السلام مدینے پہنچے تو مدینے ویچ امام کافی دے رہے پھر جدا مامون دے مرن تباد موتسم باللہ اقتدار چایا دو سو پندرہ ہجری ویچ اس دو سو پندرہ ہجری پھر ایک پراپو گنڈا ہویا امام جواد اتنے تک امام علیہ نقی الحادی علیہ السلام دا ظہور مدینہ ویچ ہو چکا ہا یعنی نسل امامت بچ چکی ہے تو دو سو پندرہ دے ویچ موتسم باللہ نے اور امہ فضل چکے حسد کر دیئی والدہ جناب علیہ نقی حادی علیہ السلام تو اس وجہ تو انہیں میٹنگ کی تھی بے رزاد چراغ بھی زہر نال بجھا دے سبحان اللہ یہ تو ادا میں آ رہے امہ دارین قربان کر دے ہاں حی نکلی نے شل اپنے کسے گم میں تسیحہے نہ کرو اس امام علیہ السلام جڑی زہر ملی ہے نا سارے ہیں تو پہلے میٹنگ ہوئیے امام علیہ السلام تے کافی حملے ہوئے امام جواد علیہ السلام مامون نے شراب چتنیاں تلواراں دے وار کی تے اپنی دھیوں میں فضل دے آکھیں لکے کہ امام دے اپنے اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے لیکن اللہ نے اجازہ امامتنا علیہ السلام انہوں نے زندہ و سلامت رکھیا اور بغیر کسے نقصان دے رکھیا تو بڑے تاریخ چواقیات ہیں جڑے میرے مولانا الہوئن لیکن جس دہ زامن اللہ آپ ہوئے ازادارو جدہ دھیر گھبراوئے آئی نا جدہ دھیر دکھی ہوئے آئی اشارہی ہے ملتان دی نگری ہے شاہ شمس دہ دربار ہے سارے اندھی بے بس آئی نکلے ازادارو جدہ رضاعت مدینے اوکھی بنے ہا او دادی زہرادی کبرتے جاوے آ جدہ بغداد جباتے اوکھی بنے ہا چونہ سال علیہ قیدی دی کبرتے آئے دا میں صدقیوں وہاں داتے دی کبرتے مورا کیا کیا اٹھیو میرا بے جرم قیدی دادا مرحبا 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 اللہ ہائی گھر کرو وڑا لے اٹھیو میرا بے جرم قیدی دادا پوترہ مل لینا یہ یوں میں دارے ہیں ان قربان کران تو آج بھی پہلوے امام موسیٰ قاظم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلوے چھ دفنن جواد العائمہ امام جواد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رومانالیو کھانا تیار کیتا گیا رزاکی کی سمدے انگوران جناندے وچھ زہر نوحل کیتا گیا موت سمب اللہ اور اس دی بطری جی ام فضل نے اے ملک سلاکی تھی بے رزا دا پوتر جیندہ وطن تے نو لے او میں بہنا دے پردے قربان کر دے وہاں تسی کی میں برداش کرتے ہو جڑی ایک سطر میرے سامنے مسائب دیئے کھانا پکا کے زہر ملا کے اپورج ملا کے سامنے رکھے آ دیئے کھا سیدہ دے نکھوا میرے نکین ورور دوال نہیں آگا سیدہ دے ایار مانے آج وطن مدینہ ہوئے ہاں رولو رولو امام نہ دے ہڑا مدینہ آجا دے کھلا ہو جیس جواں دی ہائے نکلیا دیئے ایک دانا کھا سیدہ دے نکھوا میری فاطمہ رول ویسی سیدہ دے نکھوا میری کلسوم رول ویسی سیدہ دے نکھوا میری فروا دے وال پھل سے اے لال مورتہ دیئے تینو زینب دی چادر دا واسطہ رولو میں رولو میں تاریخ کھڑا پڑ دا آجا دے ماتمی ہو بھلا ہو جیندے مذہب جماتم جیدے میرے امام نے کم دے ہاتھ و دائر پنچی سال یا برختلاف ریوائے ستاوی سال عالم شباب عالم جوانی روانہ لے امامات بتا کہ پیادین بسم اللہ میرے ڈاڑے حسان دا ورسا واہ 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 جب آدھنا رو گیا جایا کیوں ہے مجلے سے سیدہ دے بسم اللہ میرے ڈاڑے سجادہ ورسا سیدہ دے بسم اللہ میرے ڈاڑے موسیٰ قاظم دا صدقہ ماتم دی صدا آگے یہ تے خونہ لمورہ کے پیادے دادا جنالا او میری ماں زہرہ ماتم جے زیار او جیڑی گلیا جرورو کے آدھی آئی کے تکے دھروں گا مرحبا 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 صدقہ رول ہوئے ہیک آنسو ضرورہ ہوئے ہر جوان صدقہ ہوا لکھ وریا کا آخری روایے دندھے بعد جنازہ تو نہیں برامدوسی جنازہ تو کوئی نہیں صدقہ ہوا رومانالو امام جواد علیہ صلات و سلام عالم شباب عالم جوانی کو یہ ظلم دیدارہ جنہ تو لگ دی گئی ازادار و جلدہ نقصان ہوتا گیا کمیں برداش کرے سوپندے آدین شیعہ و دروں دین کوئی سننی بھرا بیٹھتا روایہ سنیا ہے میرے امام علیہ السلام مجرد اندر تشریف لے آئین رومانال حق دا گندہ غریب دا لگ دا کول کوئی نا ام میں فضل داک بندہ مولاد موندی رات ساکھ کریا ممبار دی گزہ میں شیمہ میں جوادروں گمرے چپاندھ کار کے گنڈی چاڑیے اندر رزادہ پتر تڑپ دا بار تاڑیاں مار کے حس دیا تانے مار کے آدیا ہون نکی بولا ہون دیاں بولا کر لے ماتم کر لے ماتم کر لے ماتم امام جوادہ ماتم کر لے زندگی دا کوئی پتہ نہیں جی میں صدقوں وَاللَكْ ویریاں کھاندہ دار οے طھاt بگلا ڈیے رومانی علیو چھ سال دیحیا دیئے بسائر الڈر جا مم اُٹھو رہا called وعالی اِسا مرات صحابیان دے درمیان تختید کو جو پہ لکھ دے آئین تڑاپ کے میرا امام اٹھی آئے مدینہ دیا گلیاں بیچا چھے سالان دے دسویں امام اپنا گرے بان پھاڑی آئے لوگ ہاتھ بان گیا دے واد کےڑی کر بھلائے نانے دی کبار دے متہ مار گیا دے میل ظہار گئیے میرے باپے نو گئی جگر جوا د دکھائے ہاتھ راکھ راکھ کے دیوار آتے گیا دار اپنے مادام امام روکے آدین باپا پیادائے مائنو حسان دا ورسا آئیو میل گیا ہے ہو میرا کوئی کوئی نانا آئیو سائے کوئی پھیجو ہوا رسو آئیو میرے